تو آج ہے سنڈے اور سنڈے کا دن جو وہ بہت زیادہ ویزی ہونے والا ہے اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اپنا جو وہ پورچ اور بالکونی والا ایریہ جو وہ صاف کرنا ہے اس وار ویدر جو وہ اتنا زیادہ ہوا کہ مہیں مہینے سے بہت ساری وارش ہو رہی ہیں اس لئے سارا ایریہ جو وہ میسی ہوا پڑا ہے بہت دن ہو گئے تھے میں نے اپنے پورٹ کو جو وہ صاف نہیں کیا تھا اور نہ ہی سوکے فلاور جو میں نے کٹ کیے تھے سب سے پہلے تو میں نے ان فلاورز کو کٹ کیا تاکہ جو بھی گند پڑے وہ یہی پڑ جائے ابھی دیکھیں یہ میری کنیر کے فلاور میں تو بیز بھی آنا سٹارٹ ہو گئے تھے اس لئے میں نے اس کو نہیں کٹ کیا جتنے بھی سوکے فلاور تھے ان کو میں نے سب سے پہلے کٹ کر دیا اور سارے پورٹ جو وہ نیچے سے صاف کر دیا میرا کاسموس کا پلانٹ ہے اس میں بیچ بھی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس لئے میں نے اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس کے بیچ چاہیے تھے شاید آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے پھر میں نے سارے پورٹ جو وہ اٹھا کے نیچے رکھے اور سوکھی پتیاں جو وہ سوکھی پتیاں جو وہ وہ میں نے ساتھ ساتھ نکال دی تاکہ بعد میں کوئی بھی جو وہ وہ وہاں پہ کوئی بھی کھلا رہا نہ پڑے پھر ساری مٹی جو وہ مومن ہے سنبھال کے رکلی سائیڈ میں کر دی کیونک یہ مٹی مجھے چاہیے تھی یہ مٹی مجھے نہیں پھینکنی تھی پانی کے ساتھ نہیں بہانی تھی اس لئے سب سے پہلے میں نے مٹی کو ہی سیب کیا اور سائیڈ میں کر لیا بہت ساری مٹی پڑی تھی اس کے بعد اب باری آتی تھی کہ پورٹ کے جو وہ باہر کا حصہ جو وہ بہت گندے ہوئے پڑے تھے کیونکہ مٹی کیا ہوتی ہے کئی بار اچھل کے باہر آ جاتی ہے اور پورٹ کے اوپر لگ جاتی ہے سب سے پہلے تو میں نے ان پورٹ کو صاف کیا اور سارے پورٹ جو وہ میں نے سائ سٹینڈ اور پوٹ کے نیچے والے ایریے کو اچھے سے ساف کر سکو تو مجھے یہ سارا کام جو اب وہ کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے لگے مجھے اس کام کو کرنے کے لیے پوٹ بھی بہت زیادہ ہے بھی ہیں میرے اور سٹینڈ بھی بہت زیادہ ہے بھی ہیں یہی کام جو مجھے اکیلے ہی کرنا تھا کیونکہ میں اپنے پوٹ اور اپنے پلانٹ کے ساتھ کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہوں یہ جو سائیڈ میں میں نے مٹی کر رکھی تھی میں اس کو جو ایک پولیتین میں سنبھال کیونکہ یہ مٹی بہت زیادہ ہیلتی ہوتی ہے اور پوسٹک ہوتی ہے جب بھی ہم نیو پلانٹ لگائیں گے تو جب مٹی بنائیں گے تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہ وہ والی مٹی ہوتی ہے جو کی ہم نے جیسے کی خاد اور بہت سارے نیٹریشن پلانٹ کو دے رکھی ہوتے ہیں تو ہم جب پانی دیتے ہیں تو نیچے سے جو پانی گرتا ہے اس کے ساتھ بہہ کے آ جاتی ہے تو اس مٹی کو کبھی بھی نہ پہنکے یہ مٹی بہت زیادہ ہیلتی ہے سبھی ایریہ کو میں نے جو اب وہ ہیلن کو نیڈین کیا اور پھر کیا کیا میں نے اپنے جو جیڈ کی پلانٹیں ان کو بھی سائیڈ میں کر دیا میں نے جیڈ کے پلانٹ جب وہ بہت سارے لگا رکھیں اور بہت ساری شیپ دے رکھی ہیں ان کو کچھ میں نے موس روز کے پلانٹ بھی لگا رکھیں ہنگنگ بسکٹ میں لگا رکھیں یہ جو ہنگنگ بسکٹ ہوتی ہے یہ اچھے سے ٹک نہیں پاتی ہے تو میں نے کہا کہ اپنی گریل کے ساتھ ان کو رسی کے ساتھ جو muralِ ٹائٹلی بہاند دیا تاکہ یہ نیچے نہ گئ کیونکہ روڈ ہے نیچے تو گاڑیاں باڑیاں آتی رہتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی پورٹ جوبوں نیچے گر جائے اور کوئی نقصان ہو جائے اس لئے میں نے ان کو کیا کیا ایک رسی کے ساتھ جوبوں بہت اچھے سے جو ٹائٹلی باندھی ہے تاکہ جیسا مرجی جب بھی طوفان آئے جب بارش آئے تو میرے پورٹ جوبوں نیچے نہ گرے اور یہاں کا ایریا جو دھوپ بہت اچھی پڑتی ہے تو موس روڈ جوبوں دھوپ میں بہت اچھے سے کلتا ہے اس لئے میں نے ایسی جگہ پہ ان کو ٹائٹلی باندھا جہاں پہ ان کو دھوپ بھی بہت اچھے سے مل جائے ابھی بار یہ آتی تھی کہ مجھے یہ ایریا جوبوں نیٹ اینڈ کلین کرنا تھا کیونکہ نیچے کیا ہوتا ہے مٹی گرتی رہتی ہے تو سارا فرش جوبوں مٹی اسے خراب ہو گیا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کیا پانی کے ساتھ اچھے سے دھویا یہ دیکھئے اس کام کو کرنے میں میرے بہت سارا ٹائم لگا اور بہت سارا ہارڈ برک ہوا لیکن کیا ہے کہ جب ہم پلانٹ لگا لیتے ہیں تو یہ ہارڈ برک بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے کتنا میسی ہوا پڑا ہے میرا پورا ایریا بٹا آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ میری جو محنت ہے وہ آپ کو ضرور دکھے گی یہ دیکھئے سارا میسی ہوا پڑا ہے رکھنا شروع کر دیا لیکن تب ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے کیا تھوڑا سا کام جو میرا ادھورہ رہ گیا میں نے جو اب وہ سوکھی ٹینیاں تھی وہ کٹ نہیں کی تھی ابھی مان سنانے سے پہلے آپ یہ بھی کر لیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی نیو گروت کا بھی سمیں ہے تو یہ جو میرے فائکس کے پلانٹ تھے یہ جو اب وہ سوکھنے لگ پڑے تھے لیکن ابھی کیا ہے کہ نیو پتیاں نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو مجھے پوری امیر ہے کہ یہ پلانٹ میرے بچ جائیں گے میں نے ان کی ساری جوہ سوکھی ٹینیاں نکال دی اب جو چھوٹا سا ایریا میں نے صاف کر رہا تھا میں نے وہاں اپنے جیڈ کے پلانٹ اور سارے پوٹ جو وہ میں نے شپٹ کر دیے جیڈ کے پلانٹ کے اوپر میں نے پروننگ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس اتنا سمیں نہیں تھا اور میں اتنی زیادہ تھک چکی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے ایک الگ شیڈیول بنایا جائے فیلال تو میں نے اپنے سارے پوٹ جو وہ سٹینڈ کے ساتھ یہاں پہ رکھ دیے اور اب باریاتی تھی سارے پوٹ کو اٹھانے کے اور میرے پوٹ جو وہ اتنے ہی بھی تھے کہ میں اتنی زیادہ تھک چکی تھی کہ من نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ کام کروں بھٹ مجھے اپنے پوٹ کو وہاں رکھنا تھا جہاں سے میں نے ان کو اٹھایا تھا کیونکہ پورا ایریا جو تھا وہ میسی ہوا پڑا تھا ابھی آپ دیکھئے کہ میرا پورا ایریا جو وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا ابھی باری تھی فائنل ٹچ دینے کی کیونکہ میں نے یہاں پہ سٹینڈ رکھے ہوئے تھے تو تھوڑی بہت مٹی جو وہ پڑ گئی تھی یہاں پہ تو ابھی پوچھا لگانے کا بھی من نہیں تھا تو اتنی تھک چکی تھی ایک بار تو میں نیچے ہی گر گئی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور ہمت نہیں تھی کہ مجھے اب میں یہاں پہ پوچھا لگا سکوں پھر دماغ میں آیا کیوں نہ پانی پھینکوں اور پھر پوچھا جو وہ کھڑے ہو کے لگا ہوں تو تھوڑا سا پوچھا بیٹھ کے لگایا اور پانی پھینکا اور پھر پوچھا جو وہ میں نے اپنے پیر سے لگایا یہ دیکھیں کیونکہ میرے سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا چار بار گھنٹے لگا تھا اور کام کرنے کے بعد ابھی دیکھیں یہ میرا ایریا آپ کو کیسا لگ رہا ہے بائے 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 بائے